بسم اللہ الرحمن الرحیم موبائل کامپنی کو یہ نوٹیفکیشن جارے کیا تھا کہ اب جو ہے وہ ایزی لوڈ پہ کوئی بھی جو ہے وہ آپ ٹیکس نہیں جو ہے وہ لیں گے یہ ان لوگوں کے لیے تھا یہ ٹیکس جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو مطلب زیادہ بزنس مین ہیں جو زیادہ جو ہے وہ ایزی لوڈ کو یوز کرتے ہیں ایک کسٹمر جو ہے وہ مہینے میں پانچ ہزار یا دس ہزار کا جو ہے وہ لوڈ یوز کرتا ہے تو ان کو ٹیکس دینا پڑے گا اگر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کسٹمر مہینے میں جو ہے وہ اگر وہ سو دو سو یا تین سو کا لوڈ کروا رہا ہے تو ان کو ٹیکس پیر نہیں کرنا پڑے گا تو یہ جو ہے وہ چیف جسٹر پاکستان نے جو ہے وہ چھ سات مہینے پہلے جو ہے یہ نوٹفکیشن جو ہے وہ دیا تھا تو سپریم کورڈ میں جو ہے وہ اس کا کیس چڑھ رہا تھا تو چوبیس اپٹرل دوہزار انیس کو جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹر صاحب نے جو ہے یہ سنایا ہے کہ تمام جو ہے وہ سارفین جو موبائل کو یوز کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹیکس پی کرنا پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکس پی کرنا چاہیے جو کہ زیادہ جو ہے وہ لوڈ یوز کرتے ہیں اگر ایک بندہ مہینے میں جو ہے وہ سو دو سو کا لوڈ جو ہے وہ یوز کر رہا ہے تو ان کو جو ہے وہ ٹیکس پی نہیں کرنا چاہیے باہر کے ممالک میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے اگر آپ جو ہے وہ سو کا جو ہے وہ لوڈ کروا رہے ہیں تو آپ کو اتنا ہی بیلنس جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا لیکن پاکستان میں جو ہے وہ غریب عوام کو جو ہے وہ بھی ٹیکس پے کرنا کر رہے ہیں یہ تو اگر آپ جو ہے وہ سو کا لوڈ کروا رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ جتر پہ ملیں گے مطلب آپ ٹونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا ایزی لوڈ پہ تو یہی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئی ہو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ